اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آج میں بڑی مزے کی بڑی تیسٹی ریسپی بنا رہی ہوں رمضان کے حساب سے یہ ہے چکن سٹیم روزٹ یہ چکن سٹیم روزٹ بڑا پروفیشنل سٹائل میں بنے گا اس کے لئے میرے پاس پانچ پیس پڑے تھے چکن کے بڑے والے پیس جو ہوتے ہیں جو ایک چکن کے چار پیس کروا لیتے ہیں اس میں سے اور میں ان کو اچھے طریقے سے کٹس لگا دوں گی اندر تک تاکہ ہر چیز جو مسالے ہیں وہ اس کے اندر رچ بچ سائیں اب یہ دیکھیں میں نے کٹ لگا کے رکھ لیا ہے چکن میرا اب اس کے اندر مسالے جائیں گے ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا لسن ادر کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون جائے گا ہری مرچیں جائیں گی ایک ٹی سپون اور اوریگینو تھوڑا سا جائے گا ایک ٹی سپون اور ساتھ میں ایک چھٹکی جوائن جائے گی اور یہ دو ٹیبل سپون لیمن جو جائے گا اس کے اندر ایک کپ سرکے کا اس میں ایڈ کریں گے اور ایک کپ ہی دہی کا اس میں شامل کر لیں گے ٹیبل سپون کے قریب بیسن اس میں ڈالیں گے اب اسی لال مرچ سوکہ دنیا پاورڈر زیرا پاورڈر اور دادر لال مرچ یہ سب ایک ایک ٹی سپون جائیں گے اور کالی میں چھاپ ٹی سپون جائے گی اور تھوڑا سا چار مسالہ ایک ٹی سپون جائے گا یہ سارے مسالے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ اس کا بڑا اچھا سا پیسٹ بن جائے اور جو دہیں ہیں اس کے لمز نہ رہے ہیں اس کے اندر بڑا فائن سا تھک سا یہ پیسٹ بن جائے گا اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں اب یہ دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ اس کا بن گیا ہے اب اس میں ایک چھٹکی زردہ رنگ ڈال دیا ہے تاکہ اس کا کلر بڑا اچھا سا فائن سا آ جائے چکن کے اوپر اس دیکھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو چکن کے اوپر لگا دینا ہے میرینیشن کے لیے اور چکن کمز کم بھی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کریں میں نے ایک رات کو لگا دیا تھا اور دوسرے دن میں نے بنایا ہے اس کو اس طرح میرینیشن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے جو سپائسز ہیں وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے ابضوب ہو جاتے ہیں اور اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ دیتے ہیں اس طریقے سے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے اور اس کو کم از کم چار پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس پورا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کم از کم چار گھنٹے کے لیے ضرور چھوڑیں اس کو اب یہ گھڑا سا پیسز جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے وہ جو پیچھے ہمارے بول میں لگا ہوا تھا اور اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے چمچ سے اتار کے اس کے اوپر اس کی بہت اچھی سی لیئر بنا دینی ہے اس طریقے سے اور اب اس کو رکھ دیئے اب چار پانچ گھنٹے مطلب اس کو بنانے کے لیے یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اس کے لیے میں نے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے لیے ہیں اور چار سے پانچ گھڑی پتے فریش والے لے لیے ہیں اب اس کے اندر جو زیرہ ہوتا ہے ثابت وہ ڈالا ہے اب اس کو تھوڑا سا آئل کے اندر ہلائی جلائیں گے اور اب اس کے اندر جو چکن ہے اس کے پیسیز رکھیں گے کوکنگ کے لیے اس چکے سے ان چکن کی لیئرز لگا دیں گے اب جو مسالہ اس کے اندر نیچے رہ گیا ہے برتن میں وہ اس کے اوپر اس اس کے اوپر اس کو ٹھیک سا پھیلا دیں گے ساری ہر سائیڈ پہ اور ایک دو کترے پانی کے شامل کر کے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا اب اس کو سٹیم پہ رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ ایک سائیڈ پہ کرنا ہے اور پھر اس کو سائیڈ الٹا آ کے دوسری سائیڈ پہ بھی دس پندرہ منٹ کرنا ہے فلیم اس کا میڈیم ٹلو رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اب جب اس کو پندرہ منٹ پندرہ منٹ دونوں سائیڈوں پہ کر لیں گے تو جو دہیں اور سرکا وغیرہ ہے وہ پانی چھوڑ دے گا اور چکن بھی اپنا پانی چھوڑ دے گا پھر اس کو ہم اچھے طریقے سے پکا کے خوش کریں گے یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں پہ پندرہ منٹ پانی پاک چکا ہے اب یہ اس کی مسالہ سا رہ گیا ہے اب اس کو اسی کے اندر ہلکے ہاتھ سے ہیلاتے ہوئے اس طریقے سے ہم خوش کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکمل طور پہ خوشک ہو جائے اور نیچے بھی نہ لگے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس لیول پہ آکے کئی دفعہ چکن نیچے لگ جاتا ہے اس کو نیچے نہیں لگنے دینا آپ لوگوں نے بڑے طریقے سے اس کو ٹرائے کرنا ہے اس طریقے سے اور آگ تھوڑی سی تیز کر لی ہے اب میں نے کیونکہ چکن ہمارا گال چکا ہے دونوں سائیڈوں سے اب بس اس کو تھوڑی سی اس کی بنائی ہونی ہے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور اس کو فلیور دینا ہے اور اور ڈرائے تاکہ اس کی وہ والی لک نکل ہے سٹیم کی تو اس لیے اس کی فلیم جو بہت زیادہ لو نہیں رکھنا میڈیم ہونی چاہیے فلیم اس طریقے سے اس کو ہلاتے جانا ہے اور یہ بڑی اچھی سی شکل دیتا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ خوشک ہو چکا ہے اور اس کی وہ فائنل لک آ چکی ہے یہ اب ریڈی ہے سرونگ کے لیے اب اس کے اندر ایک ہم نے برطن رکھا ہے چھوٹا سٹیل کا اور کوئلہ جو ہے میں نے آگ پر گرم کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے آئل ٹال کے اس کو سموکی سٹیم دے دی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے جو فلیور ہے باربی کو سٹائل میں آئے گا لیکن یہ ہوگا سٹیم روست یہ دیکھیں بہت پیاری شکل لگ رہی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ